موسم کے احوال کے ساتھ جنوبے پنجاب میں گہرے بادلوں کا راج تونسا سخی سرور کوٹ عدو لائیہ سمیت مختلف شہروں میں بارش بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا بارش سے فیڈر ٹرپ کر گئے بجلی غائب ہونے لگی اپڈیٹ کریں آپ کو موسم کے حوالے سے جنوبے پنجاب میں گہرے بادلوں کا راج برقرار ہے تونسا سخی سرور کوٹ عدو لائیہ سمیت مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا بارش سے فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں بجلی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو موسمی صورتحال کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں گہرے بادلوں کا راج برقرار ہے مختلف ازلا میں بارش کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے دوسری طرف بارش کے باعث فیڈر ٹرپ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بجلی غائب ہونے لگ گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں تونسا سخی سرور کوٹ ادو لیا سمیت مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے فیڈر ٹرپ کر گئے بجلی غائب ہو رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں گہرے بادلوں کا راج برقرار ہے رکھ کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کو اور آپ کو بتائیں گے کہ مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائیوڈ اشیاء نایاب ہونے لگ گئی آٹا چینی غائب کمتوں میں کمی کے باوجود گھی پرانے ریٹس میں فروخت ہو رہا ہے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائیوڈ اشیاء نایاب ہو چکی ہیں آٹا چینی غائب کمتوں میں کمی کے باوجود گھی پرانے ریٹس میں فروخت ہو رہا ہے اسی حوالے سے مزید دیکھیں گے فراز رمضان کی ریپورٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں حکومتی ریلیف کے سمرات عوام تک نہ پہن سکے ملتان کے یوٹیلٹی سٹورز میں شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا کی دستیابی برقرار نہیں ہے بڑتی مہنگائی سے جہاں عام آدمی پریشان ہے وہیں کالجوں کے پروفیسرز اور لیکچر آرز بھی مشکلات کا شکار ہیں اس موز اور مہنگائی میں پروفیسرز نے لیکچر آرز اسوشیئیشن نے تنخواہوں اور آلاؤنسز میں اضافعہ کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جہانیہ سیم جتوسین بٹر کی ریپورٹ بڑتی مہنگائی کے باعث عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا کالجز کے پروفیسرز اور لیکچر آرز بھی مہنگائی سے پریشان ہیں کہتے ہیں کہ کم تنخواہوں کی وجہ سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے پی پی ایل اے ملتان ڈوین کے سادر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اسکر نے کہا کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں انیس یا بیس کریڈ ہونے کے باوجود ٹیچرز کو کوئی اضافعہ سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں ہماری تنخواہیں وہ مہنگائی کے تناسب سے بہت کم ہیں آپ دیکھئے کہ جو ہمیں ہوسنٹ دیا جا رہا ہے وہ دوہزار آٹھائیس کے دوہزار آٹھ کی بیسک پی پر دیا جا رہا ہے اسی طرح سے جو ہمارے میڈیکل لونس ہے وہ ٹھارہ سوہ صرف ہے سیونٹین گریڈ کا اور علاج بہت مہنگ ہے دمائیں بہت مہنگی ہیں تعلیمی اخلاجات بچوں کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں دیگر ضروریات زندگی بہت مہنگی ہو گئے ہیں تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہ میں سوفی اضافہ کیا جائے ہمارا کنوینس لونس میڈیکل لونس اور اس کے ساتھ جو ہوسنٹ ہے وہ بھی بڑھائے جائے پروفیسرز کے ساتھ ایڈمن سٹاف اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں میں بھی کافی عرصے سے اضافہ نہیں کیا گیا انہیں بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے عام آدمی کا جینہ بہت مشکل ہو رہا ہے اسی طرح سرکاری ملازمین کا خصوصاً چھوٹے ملازمین کا جو روزگار ہے اس حوالے سے بہت مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ تنخواہیں بہت کم ہیں الانسز بہت کم ہیں میڈیکل الانس ہے کنوینس الانس ہے یا ہاؤس رینٹ ہے انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں ملازمین کا خیال کرتے ہوئے تنخواہوں میں خاطرخواہ اضافہ کیا جائے تاکہ یہ بھی سکون کی زندگی بزر کر سکے اور اپنے بچوں کے بہتر تربیت کر سکے وفاقی اور صوبائی حکومت آئندہ بجٹ میں سکول ٹیچرز، پروفیسرز اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کیا یقینی بنائیں تاکہ وہ بھی اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر روحی جہانیہ گریب عوام کے لئے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ملتان میں شہری مہنگے دامو آٹا خریدنے پر مجبور ہیں گندم کی اچھی پیداوار اور قیمت میں کمی کے باوجود چکی آٹا ایک سو پچاس روپے کلوں میں فروغت ہونے لگا شہری پریشان ہے دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی اس ریپورٹ مہنگائی کے کاریوار جاری ملتان میں آٹے کی قیمت میں کمی نہ آ سکی مہکمہ خورا کے مطابق گندم کی قیمت کم ہو کر سینٹی سو سے اٹی سو پچاس روپے فی من ہو گئی ہے جبکہ چکی مالکان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں فی من گندم چار ہزار سے زائد میں مل رہی ہے اور فی کلو آٹا ایک سو پچی سے ایک سو پچاس پر فی کلو فروغت ہو رہا ہے جبکہ اچھی پیداوار یا قیمت میں کمی غریب کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا مارکیٹ میں اس ایم چار ہزار چار ہزار شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں دو وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے دیہاری دار مزدور روزانہ مہنگا آٹا کیسے گرید سکتا ہے حکومت کہہ رہی ہے جی آٹا سستہ ہو گیا ہے لیکن عام آدمی جو ہے نا جاری کما کے آتا ہے ہزار پندرہ سو وہ جو کھارت ہو جاتے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے مہنگائی سے پریشان شہری حلقوں نے ارباب اختیار سے آٹے اور گندم کی قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ میں نامی شاہ کے ساتھ شاکیل سلطان روحی ملتان نظر ڈالیں گے سیاستی گہمہ گہمی پر ایندہ کے لئے اپنا سیاسی حیصلہ مسلم لیگ نوم سردار عویس کانلیگاری اور سید عبدالعلم شاہ صاحب کے ساتھ یہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن میں غالب محبوب علی زہی صاحب کا جسٹک صدر پی ٹی ای انصاف ویل فیر ونگ اپنے عوضے سے حصیفہ دیتا ہوں اور نو مائی کے واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اپنا آگے کر لائے ہم سیاسی لائے عمل میں مل سردار عویس کانلیگاری اور عبدالعلم شاہ کی قیتر میں ان سب دوستوں کے ساتھ چلنے پر باتا کرتا ہوں مسلم لیگ نوم سیکریٹری آر ٹی اے ریاست علی کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ پیٹرل ریلیف ملنے کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی کا جائزہ لیا گیا ہے ٹرانسپورٹر کے ساتھ ائیڈ کنڈیشنر بس سرویس کی قرائےوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے رحیمرہ خان سے دوسرے شہروں تک سفر میں فی ٹکٹ پچاس روپے کم کر دی گئی ہے فیول میں پہلے کم کی گئی قیمتوں پر ٹرانسپورٹرز نے دس فیصد قرائےوں میں کمی کی تھی اب جیچ کریں آپ کو سیکریٹری آر ٹی اے ریاست علی کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں پیٹرل پر ریلیف ملنے کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی کا جائزہ ٹرانسپورٹر کے ساتھ ائیڈ کنڈیشنر بس سرویس جس کے قرائےوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے رحیم رخان سے دوسرے شہروں تک سفر میں فی ٹکٹ پچاس روپے کم کر دی گئی ہے فیول میں پہلے کم کی گئی قیمتوں پر ٹرانسپورٹرز نے دس فیصد قرائے میں کمی کی تھی کانیوال سے آپ کو خبر دیں گے حکومت پنجاب کی جانب سے ایسین اقدام ڈی سی نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کانیوال میں ای لائبریری کا افتتاہ کر دیا مزید جانتے ہیں محمد ندیم مکل سے جی بتائیے گا تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے زلن اسلامیہ کی جانیت سے عملی قدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ اسلامی ہائی سکول میں ای لائبریری کا بقاعدہ آج افتتاہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر خانیوال نے ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبنیوں عزوبہ عظیم صاحبہ بھی موجود ہیں تو مزید ہم بات کریں گے ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد صاحب ہمارے سے مجرد سے جانے کے سر تعلیمی نظام میں بہتری لائی جاری عملی قدامات کیا جاری تو کیا گئی ہے مسید مہرہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو کئی دفعہ کہ ایڈیوگیشن ہماری پرائیمری ریسپونسیبیلیٹی بھی ہے لینڈر پوسیس جو ویڈن ٹو ویکس انچاللہ وہ بھی اپریشن روڈنگ پورے ظلیم اسی سلسلے میں آج یہ ہم ایک لائیبری کا افضل تابع کر رہے ہیں یہاں پہ چار ازار سے زیادہ کتب بھی ہیں لیپٹوپ بھی ہیں بچے الیکٹرونیکلی اور فیزیکلی ہارڈ بکس بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں میں شکریہ دا کو دوں خصوصی طور پر رانہ لطیف صاحب کا کہ انہوں نے اس میں کافی رضا کانٹریبیوٹ کیا اور یقینہ اس سے بچے استفادہ کریں گے اور اپنے کریئر بنانے ہوئے کبھی کوئی استفادہ کریں گے رانہ لطیف صاحب موجود ہیں جو کہ اسی سکول سے تعلیم ہم نے حاصل کی تھی اور لائیبری بنانے میں اہم کردار ادا کی رانہ صاحب کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا کہ اس سکول کا میں سٹوڈنٹ ہوں اور اس سکول نے مجھے جہاں تک اس مقام پر پہنچانے میں میری مذہد کی اچھے سازدہ کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا حصہ یہاں ڈالنا چاہیئے تھا وہ میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے کہ جو آنے والے سٹوڈنٹ ہیں جو بچے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے اور ایک اچھے شہری بن سکے اور من کو کام کا سرمایا ہے اور ملک کو بہتری کے لیے کام کر سکے میرے بھی مطعیقہ کہ طالبات کے لیے گرل سکول میں بھی ای لائبری بھی بنائی جارہی ہیں جی یہ ہم اس چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا ویجن ہے کہ بچوں کو کتاب سے محبت کی طرف لے کر آیا جائے کیونکہ کتاب سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہماری نہ صرف نسابی کتابیں بلکہ ادر ایکٹیوٹیز میں جس میں لٹریچر ہے اور اردو عدب ہے اس کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے ہم نے ای لائبری بھی گرل سکول میں بھی سیئو ایڈوکیشن اور ان کی ٹیم کے ساتھ انعقاد کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس پہ بھی کام جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اس کا افتتابی کر پائیں گے بکل ذلعی افسان کا یہی بہت شکریہ آپ کا تقصیلین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اب آپ کو بتائیں گے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ دو ہزار تہیس جاری رحمرا خان کے خاجہ فرید یونیورسٹی نے میدان مار لیا یونیورسٹی انجنئرنگ جامعات میں پہلے تعلیمی مایار کے حوالے سے ملک بھر میں دیکھتے ہیں آسیم صدیق کی ریپورٹ میں خاجہ فرید یونیورسٹی نے کامیابی کے جھنڈے گار دیئے عالی تعلیمی میار ہو یا یونیورسٹی کی خوبصورتی کا اعتراف تحقیقات کا میدان ہو یا بچوں کے لئے سکولرشپ عرض ہر شوہ میں خاجہ فرید یونیورسٹی کی عالم خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ دو ہزار تئیس میں خاجہ فرید یونیورسٹی انجینرنگ جامعات میں پہلے تعلیمی میار کے حوالے سے ملک بھر میں تیسرے اور دنیا بھر میں پہلی سو یونیورسٹیز میں شامل ہے خاجہ فرید یونیورسٹی اف انجیننگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی کے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ پوری دنیا سے تیرہ سو سے زیادہ یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا سو گلوبل یونیورسٹی کا کمپیٹیشن تھا جس میں کوالیٹی ایڈوکیشن کے پیرامیٹر پہ خاجہ فرید یونیورسٹی اف انجیننگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی ٹاپ ہنڈر یونیورسٹیز میں شمار ہوا ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ کی افورڈیبل اور کلین انرجی کٹیگری میں خاجہ فرید یونیورسٹی انجینرنگ جامعات میں سر فیرس رہی غربت کے خاتمے کی درجہ بندی میں پہلے اور کلین انرجی میں دوسری پوزیشن رہی کیمرامین انور سوہیل کے ساتھ آسم صدیقی روحی رحیم یارخان اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فل وقتی